بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو سعودی عرب کی اہم اور تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سعودی ریلوے کی طرف سے مسافروں کو ستر فیصد ریائت سعودی ریلوے نے ستر ویں شوم تاسیز کی مناسبت سے مسافروں کو ستر فیصد ریائت دینے کا اعلان کیا ہے ریلوے انتظامیہ نے کہا کہ ریائیتی ٹکٹ مشرق اور شمال کی ٹرینوں کے لیے ہوگا انتظامیہ نے کہا کہ مسافروں کو ریلوے کے ریائیتی ٹکٹ بدھ کو خصوصی کورڈ آر اے آئی ایل سیمٹی استعمال کرتے ہوئے حاصل ہوگا ریائیتی ٹکٹ بیس اکتوبر سے ستائیس اکتوبر تک قابل استعمال ہوگا انتظامیہ نے کہا کہ ریائیتی ٹکٹ شمال اور مشرق کی لائن کی بزنس اور اکنامک کلاسوں کے لیے ہوگا انتظامیہ نے کہا کہ پہلے آؤ پہلے پاؤؤ کی بنیاد پر آج کے دن دو سو ٹکٹوں کی بوکنگ پر ستر فیصد ریائیت ہوگی بیوٹی پارلرز میں تفتیشی دورے کئی غیر میاری اشیاء ضبط تائف میونسپیلٹی کے شعبہ خواتین شہر میں موجود بیوٹی پارلرز میں تفتیشی کاروائی کرتے ہوئے کئی خلاف ورزیاں پکڑی ہیں خواتین تفتیشی اہلکاروں نے پارلرز میں استعمال ہونے والی زائد المیاد اشیاء کے علاوہ غیر میاری مسنوعات بھی ضبط کی میونسپیلٹی نے کہا کہ کئی پارلرز میں خلاف ورزیوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں سنگین نویت کی خلاف ورزیوں پر بعض پارلرز کو سیل کر دیا گیا جبکہ ان کے مالکان کو طلب کیا گیا ہے میونسپیلٹی نے کہا کہ پارلرز میں کام کرنے والے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ میاری اور منظور شدہ اشیاء کا استعمال یقینی بنائیں غیر میاری ایکسپائری ڈیٹ اور غیر منظور شدہ مسنوعات کا استعمال خلاف ورزی تصور ہوگا سعودی بارڈر فورس نے یمن بارڈر سے سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی سعودی سرحدی فورس نے منگل کو سعودی عرب کے علاقے جزان نجران اور اسیر میں ایک ٹن سے زائد بھنگ اور چھاسٹ ٹن گاد سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی سعودی عرب کے سرحدی گارڈ کے ترجمان کرنل مسفر الگرنی نے بتایا کہ سمگلنگ کی کوشش میں ملوث ایک سو پچاس لوگوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار ہونے والوں میں سنتالی سعودی شہریوں کے علاوہ ایک سو تین غیر قانونی تارکین وطن شامل ہیں غیر ملکیوں میں نواسی کا تعلق ایتھوپیا دس کا یمن تین کا سومالیہ سے جبکہ ایک ایریٹیریا کا شہری ہے کرنل مسفر الگرنی نے بتایا کہ سعودی سرحدی محافظ اپنے فرائز کی انجام دہی میں ہمیشہ چوکس رہتے ہیں کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ممنوعہ اشیاء سرحد کے ذریعے منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پوری طرح قلعہ کمہ کرتے ہیں واضح رہے سعودی سرحدی حکام نے متحدہ عرب امراد کے ہم منصبوں کے تعاون سے حالی میں بتا سرحدی چوکی کے راستے اناج لے جانے والے ٹرک میں چھپائی گئی پندرہ لاکھ گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی تھی اس کوشش میں سعودی شہری اور ایک شامی باشندے کو گرفتار کیا گیا تھا اس سال مئی میں بھی سرحدی محافظوں نے سعودی عرب کی جنوبی سرحد کی جانب سے تقریباً ایک ہزار کلو گرام چرس سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی تھی اس دوران چوبیس افراد کو حراست میں لیا گیا تھا جن میں 18 ایتھوپین چار یمنی اور دو سعودی شہری شامل تھے ٹرائفک کیمرے میں توڑ پوڑ کرنے والے دو افراد گرفتار مکہ مکرمہ پولیس نے ٹرائفک کیمرے میں توڑ پوڑ کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا سعودی پریسیجنسی کے مطابق گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں اور عمر کی دوسری دہائی میں ہیں مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا کہ مذکورہ افراد نے ساہر کے کیمرے میں تھوڑ پوڑ کی کوشش کی اور تخریب کاری کرنے کی کوشش کی ان کی تخریب کاری سے کیمرے کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تاہم وہ وقتی طور پر معتل ہو گیا نگران کیمروں کی مدد سے ملوث افراد کی شناکتار کیونہیں گرفتار کیا گیا پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان سبتدائی تفتیش مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے گنفضہ کمشنری میں دھن کے باعث سکول ایک گھنٹہ مؤخر گنفضہ میں شدید دھن کے باعث محکمہ تعلیم نے تمام سکولوں کو ایک گھنٹہ مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے محکمہ تعلیم نے علاقہ کے ریایشوں کی سہولت اور طلبہ کی سلامتی کے لیے یہ فیصلہ کیا محکمہ تعلیم نے تمام سکولوں کی انتظامیاں کو ہدایت کی ہے کہ گنفضہ کمشنری اور اس کے ملحقہ علاقوں میں صبح کے وقت دھن کی لپیٹ میں رہتے ہیں اس کے باعث حد نگاہ انتہائی متاثر ہوتی ہے نیز وقت پر طلبہ کا سکولوں کو پہنچنا مشکل ہو رہا ہے لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ جن علاقوں میں دھن ہے وہاں کی سکولوں کی انتظامیاں کو تعلیمی سرگرمیاں ایک گھنٹہ مؤخر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے واضح ہے گنفضہ کمشنری کے ریایشوں نے کئی وسائل سے محکمہ تعلیم سے اپیل کی تھی کہ دھن کے باعث طلبہ کا وقت پہنچنا مشکل ہو رہا ہے نجران میں ٹریفک حادثہ تین خواتین ہلاک نجران شہر میں ایک ٹریفک حادثے کے باعث تین خواتین ہلاک ہو گئیں حلال احمر کے ذرائع نے کہا کہ حادثہ یونیورسٹی محلے میں پیش آیا حلال احمر کے ذرائع نے کہا کہ واقعہ منگل اور بد کی درمیانی شبرات گئے ہوا اطلاع ملتے ہی حلال احمر اور دیگر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچیں تو تینوں خواتین کا انتقال ہو چکا تھا حلال احمر کی امدادی ٹیموں نے متوفی خواتین کو نجران جرنل ہسپتال کے سردخانے میں منتقل کیا واضح رہے کہ محکمہ ٹریفک مذکورہ حادثے کے اسباب اور مزید تفصیلات کے بارے میں اعلامیاں جاری کرے گا آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ایم جی ایچ سٹوڈیو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں